نفسیات کے مطابق وہ لوگ جو ہمیشہ ہنستے ہیں اور بہت زیادہ بولتے ہیں عموماً رات کو اکیلے روتے ہیں نفسیات کے مطابق جب آپ انجان شخص کے آنکھوں میں بہت دیر تک دیکھتے ہیں تو ایسے اور آپ کو پیار ہو سکتا ہے نفسیات کے مطابق صحیح لوگوں کے ساتھ غمگین رہنا بہتر ہے مجھائے اس کے کہ غلط لوگوں کے ساتھ خوش رہا جائے نفسیات کے مطابق وہ لوگ جو شرماتے ہیں عموماً اچھی محبت اور پھرواہ کرنے والے ہوتے ہیں ہمیں پیار ہو تو ہماری آنکھ میں موجود سیاہ دائرہ پنتالس تک بڑا ہو جاتا ہے سیکیالوجی کے مطابق ایک نارمین انسان کو کسی چیز کی روزانے کی عادت بنانے میں تقریباً چیاسر دن لکھتے ہیں سیکیالوجی کے مطابق جب بیچین ہوتی ہے تو مرد اپنی چہروں کو چھوتے ہیں جبکہ ہواتین اپنے کپڑوں کو گردن بازو بالو آور زیورات کو چھوتے ہیں سیکیالوجی کے مطابق ہم ان لوگوں کو نظرانداز کرتے ہیں جو ہمیں پسند کرتے ہیں اور ان پر توجہ دیتے ہیں جو ہمیں نظرانداز کرتے ہیں نفسیات کے مطابق آنکھیں بند کرنے سے بولی ہوئی باتیں اور چیزیں یاد کرنے میں مدد ملتی ہیں نفسیات کا کہنا ہے کہ بہت زیادہ دباؤ لبزی طور پر انسانی دماغ کو جمن ورارزی طور پر بند کرنے کا سبب بنتے ہیں نفسیات کے مطابق اگر کوئی آپ سے واقعی محبت کرتا ہے تو آپ کے لئے اس کے احساسات کبھی نہیں بدلتے چاہیے وہ کتنا ہی لوگوں سے ملے ہیں نبی پیسل لوگ جو باتیں لکھ کر بیان کر سکتے ہیں وہ کبھی بول نہیں پاتے ہیں نفسیات کے احتیاء کے روز مرے کی زندگی میں زیادہ تر جگڑے آواز کے غلط ٹون کی وجہ سے ہوتی ہے نفسیات کے مطابق سوشل میڈیا کا بے جائز استعمال آپ کو ڈپریشن میں ڈال سکتا ہے بہترین نشتہ وہ ہوتا ہے جس میں پیار کرنے والا آپ کے ماضی کو قبول کرتا ہے آپ نکرن لکھتے ہیں اور آپ پہلے کی نسبت زیادہ پرکشش دکائے دیتے ہیں نفسیات کے مطابق عورت توجہ مانتی ہے اور مرد ذہن سگون جہاں بھی ان دونوں کو یہ دو چیزیں ملے گئے یہ دونوں وہی کے رکھ کر رہ جائیں اگر کوئی شخص روتا نہیں ہے تو وہ اندرونی طور پر کمزور ہے نفسیات کا کہنا ہے کہ جب عورت میں پیار کی ہوائش پیدا ہوتے ہیں تو عورت کی سینوں میں پہل تناؤ پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے چاتوں کا سائز معمولی سے بڑھ ہو جاتا ہے